السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ والنبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سوال ہے کہ ہم ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں جہاں سے کچھ تعویز ملے ان میں سوئیاں گھپی ہوئی تھی ہمارے والد نے انہیں گھر سے باہر پھینک دیا اور یہ گھر تکون شکل میں ہے اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد ہمارے والد کو مستقل بخار ہے اور ابو اب ہارٹ پیشنٹ بن گئے ہیں تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ ہم سے قبل جو اس گھر میں رہتے تھے وہ بھی اکثر بیمار رہتے تھے اور وہ اس سے بچنی کے لیے تعویز وغیرہ کرتے ہم سب توحید پرست ہیں ان سب چیزوں پر ہمارا یقین نہیں لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی پلات یا مکان کے تکون ہونے کی وجہ سے یا ان تعویزوں کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے اب ہم کیا کریں دیکھئے یہاں پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ ایک انسان پر اولاً اللہ پر توقل کرنا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں جو ہے اللہ پر توقل ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ بدشگونی برا شگون لینا یہ صحیح نہیں تکونی شکل چوکور شکل ان شکلوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہ واضح ہونا چاہیے یہ بدشگونی ہے جس سے شریعت نے منع کیا جیسا کہ اللہ کی بیسی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ مصد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اتیارت شرکن اتیارت شرکن اتیارت شرکن اما منا اللہ ولیکن اللہ یذہبہو بالتوقل کی بدشگونی شرک ہے بدشگونی شرک ہے بدشگونی شرک ہے اما منا اللہ ولیکن اللہ یذہبہو بالتوقل ہر ایک اس طرح کے خیالات آ جاتے ہیں تو اگر اس طرح کے خیالات آئیں تو اللہ تعالی اس کو توقل کی وجہ سے دور کر دے گا توقل کرو اللہ رب العالمی پہ اعتماد کرو اللہ تعالی سب خود ختم کر دے گا یہ روائے سنوہ نبی دعود تین ہزار نو سو دس ترمزی ایک ہزار چھے سو چودہ ابن حمادہ تین ہزار پانسو ارتیس مسن الدحمد تین ہزار چھے سو ستاسی نمبر کی یہ حدیث ہے عبداللہ ابن حمادہ رضی اللہ تعالی یہ چیز ہونا چاہیے دوسری چیز یہاں پر جب وہاں تعویز اور سوئیاں ملی تھی تو انسان کو یہ چاہیے کہ ان کو ضائع کر اسے پھینکنا نہیں چاہیے یہ پھینکنا حالت ہے اسے نہیں پھینک دینا چاہیے بلکہ اس کو ضائع کرنا چاہیے اس پر اذکار رقیہ پڑھ کر کے اس کو ضائع کرنا چاہیے کم از کم موزتین قلعوذ بالفلق قلعوذ رب الناس پڑھ کر کے جو ہے اس کو کھولنا چاہیے اور تاکہ اس کی اس کی تاثیر ختم ہو جائے جیسے کہ رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کیا گیا جیسے کہ بخاری مسلم وغیرہ کے روایتیں جب جادو کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز میں جادو کیا گیا تھا کوئی ایک اندر مدکون تھا اس کو نکالا اور نکال کر اس کو ضائع کیا اس پر موزتین پڑھی قلعوذ رب الفلق قلعوذ رب الناس جبریل آئے اور انہیں یہ پڑھنے کی ترقیم تھی اور اس طریقے سے اس کی تاثیر ختم ہوئی فلق و ناس پڑھتے جاتے تھے اور وہ گرہیں کھولتے جاتے تھے اور جا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے انجاز بخشے تو بہرحال یہاں جب ملی تھی تو اس کو ضائع نہیں کسی عالم سے رجوع کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے تھے کہ ان تعویزوں کو ہم کیا کریں تو چاہیے تھا کہ نمک لیتے پانی لیتے اس پر رقیہ کی آیات پڑھتے اور اس تعویز کو قلعوذ رب الفلق قلعوذ رب الناس پڑھ کر کھولتے اور اس پانی میں ڈھگو دیتے تحلیل کرنے کی کوئش کرتے اس پانی میں اس سے اس کا اثر ختم ہو جاتا اس کا اثر ختم ہو جاتا تو ایسے جہاں پائے وہاں نہیں پھینکنا چاہیے تھا اور پھینکنا ادھر دل جائے کہ سمندر میں یا ایسے کسی جو ہے ندی نالے میں پھینکنا چاہیے کہ سمندر میں اثر نہ ہو تو اس کے ذائع کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنا چاہیے اسے ہی اٹھا کے پھینک دیا تو اس سلسلے میں جو ہے اللہ پر توقع کیجئے اور اس گھر میں رقیہ پڑھئے رقیہ صبح شام کے اذکار کی پابندی کیجئے سورہ بقرہ کی تلاوت کی پابندی کیجئے سومہ صلحہ سے گھر کو آباد کیجئے جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں شیطان نہیں ہوگا وہاں سے شیطان بھاگے گا اس لیے اس گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کیجئے ہر فرد سومہ صلحات کی پابندی کے ساتھ روزانہ قرآن کی تلاوت کی پابندی روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی پابندی اور اسی طرح رقیہ کی آیات کو پڑھنا جو ہے پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے انسان کو سننے کا اور پڑھنے کا انشاءاللہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اور اس گھر میں سکون و اتمنان نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی وصل اللہ علیہ ربی محمد وعلیہ و صحبہ